تو آسا رام کی مشکلیں لگاتار پڑھتی ہی جا رہی ہیں گھٹے کی بجائے اور اب ایک ان کے پرو سیوہ دار نے ایسے سنگین آروپ لگائے ہیں جو یقین مانیے بہت ہی گھنونے الزاموں کی فہرست میں ہے یہ کہا گیا ہے آچار بھولا نند کی طرف سے جو کی ہمیں ساتھ موجود بھی ہیں کہ آسا رام کو ہر روز چھ ساتھ لڑکیاں چاہیے آسا رام نوالی لڑکیاں پسند کرتے تھے کٹیا میں لڑکیوں کے ساتھ ایکانت واس کرتے تھے اس ایکانت واس کا پھر کیا مطلب تھا آچار بھولا نند دیکھو یہ ایکانت واس میں کیا ہوتا ہے یہ ایکانت واس جنگل میں زیادہ کرتے ہیں ان کے ادھکتر آسرم جنگل میں بنا رکھے انہوں نے تاکہ وہاں کوئی آئے جاوے نہیں پہلے سے ہی وہ جو ان کا گروپ بنایا ہے پچیس تیس لڑکیوں بہنوں ماتاؤں کا لڑکی سیٹ کر کے بھیجنے کا تو مہاراج وہاں پہ جائیں گے جائیں ان کا ایکانت آسرم پہلے بھیج دی جاتی لڑکی پہلے شیڈنگ کر کے وہاں لڑکیوں بھیجی جاتی ہے نہیں لیکن وہ تو ایک سنگل میں دعبائی کو سنگل کے کون یہ کام کرتا تھا فیر یہ لیکن آپ سنگل کس کو کہہ رہے ہیں میری سمجھ میں نہیں آرہا نہیں ہم نہیں کہہ رہے ہیں وہ کھر کو کہتے ہیں سوائنس کو کہہ رہے ہیں ساستروں کے آدھار پہ مجھے کہیں گے میں سنگل کس کو ماتا ہوں ساستر کے آنسار سلیبس کے آدھار پہ سنگل بولیں گے تو میں مانوں گا سند کی پریواشا پہ ہم بات میں بات کریں کہ میں آپ سے یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ کیسے آخر یہ سب کچھ ہوتا تھا کیسے ان تک لڑکیاں پرکائی جاتی تھی کون میں اس میں شامل تھے اس میں لوگ کیا ہے آر دیس میں ایک سسٹم منا ہوا ہے گروہ کو لوگ بھگوان مانتے ہیں گروہ کو لوگ بھگوان مانے کان وہ بس وہی ہے کہ ان نقلی دھرم گروہ اس بھگوان کی آر میں سب کرم کر لیتا ہے اور سماج کی آنکھوں میں دھول جوکتا رہا تھا صدا کے لیے پھر بھی سماج صدرے کے لیے کوئی سماج نے مور لگا دی اس کو جو اس نے وارہ بنایا اس وارے میں جتنے بھی لوگ گسیڑ رکھے ہیں اس وارے والوں نے اس نے کیا کر دیا سب نے مور لگا گروہ جی ہمارے بھگوان ہیں اندرہ تیواری جی آپ آسارام کی سمرتھک ضرور ہیں لیکن اس کے پہلے ایک مہلہ بھی ہیں اتنے گھنونے الزام لگے ہیں اس طرح کی آروپ لگے ہیں اس کے باوجود کیا آپ کو لگتا ہے کہ آسارام کا سمرتھن کرنا چاہیے آپ جس طرح سے مجھے ٹارگٹ کر کے کہ میں مہلہ ہوں تو دیش کی عدالتوں میں بہت ساری مہلہ ججز بھی ہیں تو اس طرح سے تو مہلہیں جو ججز کورٹ میں اپنی کیسز لے کے گلت صحیح جاتے ہیں آپ ججز سے کیوں تو نہ کر رہے ہیں میں آپ چونکہ مجھے ٹارگٹ کر رہے ہیں آپ اس طرح ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ جتنی مہلہیں ہیں وہ گلت صحیح دیکھنا چھوڑ دیں اور صرف جو آپ کہیں وہ مانیں ایسا نہیں ہوتا ہے ایک مہلہ ہونے کے ناتے یہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ گلت ہے کوئی بینہ جانچ پڑھتا ل کے اور پہلی بات کہ یہ میں کوٹ نہیں ہوں میں نیادیش نہیں ہوں میں عدالت نہیں ہوں آپ بھی کوٹ نہیں ہیں آپ بھی نیادیش نہیں ہیں آپ بھی عدالت نہیں ہیں لیکن آپ کلین چٹ کسے دے رہے ہیں آپ تو شروع سے کہہ رہے ہیں کہ آثارہ میں غلط نہیں کیا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ ان کے خلاف ایک دشپرچار ہے میں جب بول رہی ہوں تو اس میں نہ ہس تک شیپ کیا جائے کیونکہ جب کوئی دوسرا بولتا ہے میں بیش میں نہیں بولتی ہوں اتنا شیسرہ چار ہونا چاہیے جو بات یہ ہے کہ اگر یہ ہوا ہے اگر عدالت یہ تیہ کرتی ہے کیونکہ یہ معاملہ سب جدائیس ہے عدالت اس کو پاتی ہے کہ ایسا ہوا ہے تو وہ آلریڈی جیل میں ہیں آپ لوگوں کی کرپا سے اور وہ اس کا ان کو دند ملے گا اس معاملے میں کیا کہنا یہاں پہ نارک لگائے گا سیوہ دار نے آروق لگائے سیوہ دار کہتا ہے کہ نو سال تک تھا اور اس نے یہ کانڈ اپنے آنکھوں سے دین سال تین بار دیکھا مجھے تاجب ہوتا ہے اس کے پورش پہ اور اس کی کایرتہ پہ کہ اس نے ترن سو نمبر تو ہر جگہ اپلگد ہے پورے دیش پریند یہ اپلگد ہے مطلب آپ اس سیوہ دار پر سوال کھڑے کر سکتی ہیں لیکن اتنے آگویں دیو رہے ہیں میں دو سوال رکھنا چاہوں گا دو موہی بات اس لیے نہیں کر سکتے کہ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ یہ جتنے بھی لانچن لگ رہے ہیں یہ تمام لانچن نرادھار ہیں دوسری طرف ہم کلین چٹ بھی دے رہے ہیں تیسری طرف ایک شخص کا رویہ ہے جو بار بار سب کے سامنے آیا ہے جب دلی گانگ ریپ کیس ہوا تو حاصر رام نے ایک سٹیٹمنٹ دیا انہوں نے وہاں پر لڑکی کو دوشی ثابت کیا اس سے ان کی مانسکتہ کا پردرشن ہوتا ہے دوسری بات ہم بار بار اس چیز کو اٹھا کر کے لارے ہیں کہ اس ٹوڈیو کو کورٹ کا چہری نہیں بنانا چاہیے مگر وہیں پر ہم اتنی بری طرح سے اتارو ہو جائیں کہ ہم ایک ایسے شخص کو ڈیفینڈ کریں جس شخص کے خلاف بازابتہ لوگ کھڑے ہو کر جو کہے ہو کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ جرم ہوتے دیکھا ہے ان کو بالکل ہی ہم لوگ پوش ڈاؤن کر دیں وہ لازمی نہیں ہے ہمارے ساتھ آچار بھولا رد بھی بنے ہوئے ہیں ایک سکن میرے پر انہوں نے پرشن اٹھایا ہے پہلے تو میرے خواہ سے وکیل صاحبہ یہاں پر قانونی پخش رکھنے کے لئے یہاں پر ہیں جی میں قانونی پخش رکھنے کے لئے نہیں ہوں میں ایک ساماجک نظریہ رکھنے کے لئے ہوں میں کافی سوطنطر ہوں اپنی بات پر پر زور طریقے سے آگے رکھنے کے لئے ہیں مگر میں صرف اس دو گلی بھاشا کے اوپر سوال کھڑا کرتی ہوں کہ جہاں آپ میڈیا کو لانچن لگاتی ہیں آپ کہتے ہیں تمام لوگ جو ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں ان سب کے لئے میڈیا ایک سوفٹ ٹارگٹ بن گیا ایک کے بعد ایک مجھے بات ختم کر لینے دیجئے ایک کے بعد آپ بار بار کہتے ہیں میڈیا رسپونسبل ہے میڈیا نے یہ الزام لگایا میڈیا نے وہ الزام لگایا تو آپ کے پاس ایسا کونسا آدھار ہے جس کو آپ کورٹ کے باہر بیس بنا کر کے ان کو کلین چک دے رہے ہیں میں ان تمام لوگوں سے یہ سوال پوچھنا چاہتی ہوں کم سے کم میڈیا ان لوگوں کو جانتا ہے میڈیا ان لوگوں کے اوپر ڈپینڈ ہو کر دلیل دیتا ہے یا ان لوگوں کو کور کرتا ہے یا تو یہ خود آپ بیتی ہوئی ہے یا جن لوگوں نے اس چیز کو خود ہوتے ہوئے دیکھا ہے جو کی وٹنس رہے ہیں میڈیا سب جونائز اور میڈیا اچھا کی بات نہیں کر رہے ہیں میڈیا میں سنہب جونائز لوگ legacy اور میڈیا کو take up کرنے ہیں ایک ہندہ ہے آپ ہی همارے خوبیوں میں آرہیں سب جونائز م removing موسیقی فارق کرنے کا عدیقار دے دیا جائے یہ غلط ہے بالکل غلط ہے آپ بالکل کلین چٹ دے رہے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بندے کے اوپر آدھار جو بھی اپراز لگائے گئے ہیں وہ نیرہ بھار ہیں تو ان کو نیرہ بھار بتانے کے لیے آپ کا کیا آدھار ہے یہ سماجک مدہ ہے یہ سماجک کیونکہ لوگوں کی آستھائیں جڑی ہیں آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مدہ صرف سب جوڈائز ہے لیگل ٹیکنیکالٹیز میں گھوہ کر کے آپ اسے بتا دے کہ نہیں اس کے اوپر کوئی بہنس نہیں ہونی چاہیے ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں کی آستھائیں آسہ رام کے ساتھ جڑی ہیں جن کے ساتھ وہ بے باق کھلوار کرتا ہے اور ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک ان کے اوپر الزام لگتا ہے اور ایک کے بعد ایک لوگ ان کو دفنٹ کرنے ہیں بھی کسی آزار کے ان کو دفنٹ دیا گیا ہے کم سے کم جو اپراز اوپر لگتے ہیں کم سے کم جو اپراز ہم نے کر آیا ہے اچارے بھولانان آسہ رام کے سخیفی رہے کیوں نہیں آپ نے کہاینا کہ ہم لوگوں کو لے کر نہیں آتے اچارے بھولانان ان کے ساتھ رہے ہیں اندرہ جی کہہ رہیے کہ آپ ان کے ساتھ نہیں رہے ہیں میری سمیں آپ ابھی جان سے میں آپ کو اپنا دل فار کے دکھا نہیں سکتا جو میں آپ کو پرتک سے کہہ رہا ہوں میں اس کو پرمان دینے کو تیار ہوں میرے پرمان میں کہیں بھی غلطی ملے تو میں کہہ رہا ہوں میری جبان کار دینے آپ لوگ میں نے اپنی آنکھوں سے ہجاروں بہنوں ماتاوں کے ساتھ اسمت کے ساتھ کلوار ہوتے دیکھا ہے مہراد آپ پلس کے پاس کیوں نہیں گئے کبھی اور بھی جو آسان اندر رہ رہے ہیں ارے ان پر دیا نہیں آتی تو یہ سرم نہیں آتی آپ کو دیش کی ناریوں بہنوں بیٹیوں آپ کو تھوڑا بہتی ہیں آپ پلس کے پاس آسان آنکھوں سے کچھ دیکھا آپ بیٹی تکارہ ہے دوسری صرف ایسے لوگ ہیں جنہوں نے آج تک آسان رام کو کبھی بھی بہنوں دیکھا بھی نہیں اور وہ لوگ اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں میں پوچھنا چاہتی ہوں کس آدھار بڑھا ہے کس آدھار بڑھا ہے نہیں آدھار تو نیائلے تیہ کرے گا نا آدھار تو نیائلے تیہ کرے گا اور نیائلے کو تیہ کرنے دیجئے یہ وہی نیائلے ہے جس نے ابھی تین تاریخ کو اتنا بڑا فیصلہ سنایا ہے یہ وہی نیائلے جس نے جنرل سرحانتی کو بری کیا یہ وہی نیائلے جس نے نکھنان کو بری کیا اور یہ وہی نیائلے جس نے پور زور دھنگ سے کہا ہے کہ اس شخص کو بیل بلکل نہیں ملنی چاہیے یہ شخص بیل کے لائق نہیں ہے یہ وہی نیائلے ہے اگر آپ نیائلے یہ نہیں کہا ہے کیونکہ میرے پاس آرڈر آپ نے آئے تو اس کو پڑھا جا سکتا ہے اور یہ لگتے گا تو اور بھی نکھن سنگروں کے اسی کے پاس بھی اس کے پچھے نہیں ہیں آسا رام خود کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا تو وہ انظام لگا دیتے ہیں کہ لڑکی کی عمر ہے لڑکی بالک ہے لڑکی نابالک نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ کہ جو بھی کچھ کرم اس کے ساتھ کیا گیا وہ اس کی رضا مندی سے کیونکہ جب بھی ہم عمر کا سوال کھڑا کرتے ہیں ایسے آپ آدھوں میں وہاں پر زاہی سی بات ہے یہ ایک طرف سے جس ہم کہتے ہیں to read in between the lines اس چیز کو مان لینا چاہیے کہ وہ کچھ ہوا جس کے اوپر آپ کے اوپر الزام لگایا گیا ہے تب ہی آپ یہ عمر کا ترک لے کر آ رہے ہیں سب سے بڑی بات اچھا آچارے بھولانند وہ کچھ بھی ہو سیوہ دار نے جو آروپ لگایا کیا اس طرح کی حقیقت آپ نے بھی دیکھی آجی کوئی سیوہ دار نے غلط نہیں لگایا صاحب جو ساتھ میں رہے گا وہ کوئی بے کو بے جھوٹ بولے گا کیا ہم نے اس کو گروہ اور بھگوان مان کے اس کی سیوہ پوجہ کیا چودہ سال تک میں مرکو میں نے سارے جوانی بتائی اس کے ساتھ میں اور وہ سارے جو کرم گروہ کہتا تھا میں کرتا تھا اب یہ بھارے بیچ میں بول کے بات کٹتے ہیں ارے آپ نے گروہ کے بارے میں سمجھا ہی کیا ہے وہ ایک ڈاکو ایک نمبر کا اس نے کھا لیے گروہ کا اور بھگوان کا لے بھی لگا رکھا ہے اور اپنے اس نے اتنا بڑا وڑا بنا لیا ہے اس وڑے میں ہم گھس گئے ہم کو بھی لگ رہا ہے اور جتنے عدیش سنکھیا میں لوگ اسے ہم بھی اس میں گھس گئے تو بسراس ہو گیا آپ جلدہ سچائی کو بینا جانے ہی اور کمو سے بک رہے ہیں بکواس کر رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں آپ کو پرمان دے رہا ہوں ہجاروں بہنوں ماتا بچے ہیں دیش کی جن کے ساتھ ایک کام ہوا ہے پچیس تیس سو آسرم میں جن کے ان کو ہستن کینسر ہے جن کا آسرم میں علاج چلنا بہت کچھا بھی علاج کراتے ہیں آسرام باپو اندرہ جی آسرام باپو نے کھانے نہیں نوچا ان کے سمرتے سادکوں نے کھوم نوچا ہے ان کو ان بہنوں بچے ماتا تھوڑی بہت سرم تو کیجئے ان بہن بچے کو بچائیے آپ لوگ آپ بچانے کام کرنا ہے اچھی کہ آپ ان کو اور گھرز میں ڈال رہی ہیں کیوں نہیں بچاری اندرہ جی ان کے لئے بھی تو سوچئے اگر اس طرح کی عروف لگ رہے ہیں ان کے لئے ہر جگہ دیش میں پولس بیوستہ ہے ہر جگہ law and order ہے اور جو یہ کہہ رہے ہیں اور آپ آسرام کے لئے ہیں نہیں نہیں یہ آپ مطلب کہ آپ کیسے اس طرح سے بول رہے ہیں یا تو آپ بولنے یا مجھے بولنے اندرہ جی تو آپ ایک بار بھی اس طرح سوچنا نہیں چاہیے سیدھے کہہ رہی کہ ان کے لئے پولس ہے اور آسرام سے آپ کہہ رہی کہ میں نہ میری ملاقعات ہیں میں انہیں جانتی ہوں ایک تیگہ طور پر آپ مجھے بولنے دیں گے آپ چاہتے ہیں کہ جو آپ کہیں یا جو آپ لوگ یہاں پر سیٹنگ کر کے بٹھائیں وہ بولیں ایسا نہیں ہوں یہ بہت غلط اور نیچی قسم کا وقت ہے جو یہاں پر ایک ذمہ دارا شخص جانی کر رہی ہیں اور اس طرح کے بہت میں بھی ویروت کروں گی جو یہاں پر سب کے اوپر آروپ لگائے چلی جا رہی ہیں بینہ میں کسی پر کوئی کسی بھی پرکار کی تپری نہیں کرتی دیکھئے ایک فیکٹ نہیں ہے کہ ایک منیلہ کہتی ہے کہ میں اس شخص سے نہیں ملی ہوں نہیں تو یہ آپ کا دکھائی نہیں ہے نہیں مجھے انسٹور نے آپ جانتی ہیں آپ مان خانی کر رہی ہیں آپ اتنا بڑا لانچن لگا کر کے یہ آپ مان خانی کر رہی ہیں آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ یہاں پر سیٹنگ کر کے آپ نے لوگوں کو بٹھایا گیا ہے یہ بے حق گلت اور بہت ہی زیادہ زمیندارہ بیان ہے بہت ہی گئے زمیندارہ بیان ہے آپ اپنی بات کو پورزور طریقے سے آگے رکھئے تتھوں کے اوپر رکھا ہے گئے زمیندارہ بیان دینے کی کسی نے آپ کو کوئی اجازت نہیں ہے تتھوں کے اوپر آدھاریت ہے تتھوں کے اوپر آدھاریت ہے سیٹنگ کے اوپر آدھاریت ہے مگر لانچن لگانے کا آپ کو کسی بھی کسی بھی تیرزی سیٹنگ کی تیرزی سیٹنگ اوپر ایکسپیشن ہے ہم نے لانچن نہیں لگا آپ نے لانچن لگا رہے ہیں کہ جو لوگ آسارام باپو کو دیفرینڈ کر رہے ہیں وہ کسی آدھار باپو کو کوئی ایدی کسی نے آدھار پر کہہ رہے ہیں تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ آپ اس کے سفر تکر دیں اور کوئی یہ پریشان ہو جاتے ہیں جب کہ باپ کو نہ مانے تو آپ کہتے ہیں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے لوگوں سے سکتے ہیں یہ تو بہت ہی شہر سکتے ہیں بہت گیر زمدارہ بیان ہے بہت زمدارہ بیان آپ کا ہے آپ نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ جو یدی کوئی سنت سترہ ہزار بال سنسکار گری ویمن امپاورمنٹ کرتا ہے تو اس کو تو آپ تارگٹ کرتے ہیں لیکن جو جو کاجر ستاروں کا ہونا چاہیے تھا اس کے ساتھ ہم دردی جتانے کی بجائے یہ تو بہت ہی اچھر جنب بات ہے یدی اس کے ساتھ ایسی دورگٹنا ہوئی ہے اور یہ وشہ سب جڈائی سے میں بار بار کہہ رہی ہوں جب تک نیائے لے کا نرنے نہیں آتا اس پر بہت کرنا میں مانتی ہوں کہ یہ نیائے لے کا اپمان ہے اور اس کے شکشمتہ پر ایک منٹ میں وہ نیوٹرل رہتے ہوئے کہہے کہ پوری جانچ ہو جائے اگر وہ خود کو سنت مانتے ہیں تو جی جی ان کے تمام جو سمرتہ ہے کہ ان کے پرش میں کھڑے ہو جا رہے ہیں اور اس پیڑت لڑکی کا کوئی پرش سمجھنے کو تیار نہیں ہے آمین جی میں نے برابر کہا کہ نیائے لے کو نرنے دینے جی یہی تمہیں کہہ لیے اس سمن میں میرا سپشٹ ماننا پہلے دن سے یہ رہا ہے کہ آسارام جی کو اور ان کے جو آس پاس کے لوگ ہیں انہیں بہت شدتہ سے اور پویترتہ سے اپنے پخش کو سامنے مضبوطی سے رکھنا چاہیے لیکن وہ کہیں بھی جب ہم انہیں دیکھ رہے ہیں وہ اپنے آپ کو مضبوطی سے پرستود کرنے میں ناکامیاب رہ رہے ہیں اور دیکھیں یہ ایک بہت ہی ایسی چیز ہے جس کے قارن ہمارا وشواس کا ہی ڈعویٰ ڈول ہوتا ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کی یا تو اگر ان میں وہ ستتہ ہے تو اتنی ہی مضبوطی اور توریت پرینام کے ساتھ ان کو سامنے آنا چاہیے انہتہ دیکھیں جنتا ہر ایک چیز کو بھلی بھانتی سمجھتی ہے اچھا کیا ہے برا کیا ہے پردے کے پیچھے کیا ہو رہا ہے یا آگے کیا ہو رہا ہے اور اگر ہم کچھ گندہ کام کریں گے برا کریں گے تو ایک دن ہمارا بھانڈا ضرور پھوٹے گا